ہلو دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم آئے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس کا ٹاپک ہے آپ کا کوشن ٹاگ کوشن ٹاگ ہوتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں کسی سے تو ہم بات کرتے ہیں لاسٹ میں کہتے ہیں نا جیسے میں نے ابھی بولا ہے نا ٹھیک ہے اسنٹ ہے نا لاسٹ میں اسنٹ آتا ہے انگلیس میں تو اس کا ہم بولتے ہیں کوشن ٹاگ تو یہ ایک چلی میں بہت افرمیٹیو سینٹنس والے میں ایک چلی میں اسی یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں دیکھئے کیا ہے اس میں دیکھئے کیا ہے آپ کو بتاتا ہوں جیسے میں بولتا ہوں کہ یہ پین یہ ایک پین ہے تو کیا بولوں گا میں this is pen isn't it تو isn't it کیا ہے ایک کوشن ٹاگ لگا دیا یعنی کہ پورا سینٹنس بولا جیسے کہ ہم نے بولا this is this is pen ٹھیک ہے isn't it isn't it اب ہم نے لگا دیا یہ سینٹنس بولا this is pen کاما لگایا isn't it اس کی وجہ سے کوشن ٹاگ لگیا تو اس کو بولتے ہیں تو اسی طرح سے بہت سارے میں آپ کو بتاؤں گا sentences لکھ کے بتاؤں گا تو اس میں کیا ہوتا ہے ہم سوال بھی کرتے ہیں ہم پورا جملہ پورا واقع بولتے ہیں اس کے بعد ہم سوال بھی کرتے ہیں جیسے میں نے بولا دوسرا سینٹنس کے he was innocent wasn't he میں نے بولا he was innocent ٹھیک ہے کاما دیا wasn't he ٹھیک ہے تو اپسٹروفی انٹی لگا دیا اپسٹروفی انٹی کا مطلب ہے not اور یہ مل کے لگے گا actually ایسے لگے گا wasn't he اب لگا دیا کاما was اس لئے آئے کیونکہ پہلے سینٹنس میں اسی میں دوسرا پارٹ کاما سے پہلے جو واز ہے پاسٹ کی بات کی جاری ہے تو اسی پرکار سے اور بھی اسی طرح سے اور بھی بہت سارے سینٹنس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایک کر کے میں چاہتا ہوں کہ سب چیزیں سمجھ میں آ جائیں تو یہ جو لاسٹ میں not it جو بھی لگ سکتا ہے ہے نا تو ہم اس کو بولتے ہیں کوشن ٹیگ جو کہ سینٹنس کے لاسٹ میں آتا ہے چیز آپ نے دیکھا اس کی بہتا ہے تو میں کچھ سینٹنس کی لگتا ہوں تاکہ آپ کو اس کے لئے سمجھ میں آسانی ہو اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے بولا he writes وہ لگتا ہے writes اس لئے ہم نے he she it یہ جو ہوتے ہیں یہ شنگلر سبجیک یا کوئی ایک نام کسی کہا تو وقت spice ہم میں آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے ہم نے writes لگ دیا ہے نا اس کو بھی سنگلر بنا دیا جو کہ verb ہے ٹھیک ہے یہ جو verb ہے یہ verb سنگلر ہے اور یہ لگ اور یہ pronounce ٹھیک ہے تو سنگلر WORB ہے تو سنگلر pronoun بھی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے تو ہم نے سمجھلہ ہوتا کہ ورک بیدئے ہوگا تو ہم نے اٹھا کہی اوہ بھی کامس batt focal section اس نکمر نے اس لکھا ہم نے اس لکھا اس اس لکھا لیکن کہçon عقل görd ف Burgです اب یہاں دیکھیں آپ boys boys جو کہ plural ہے laugh first verb کی first form بینہ کسی alteration یعنی as یا yes تو آپ اس میں دیکھیں گے بہت اچھے سے کہ boys laugh boys ہستے ہیں don't they boys ہستے ہیں لڑکے ہستے ہیں اس کا میننگ یہ ہوا تو do not do not do not plural subject والے sentence کو negative بنانے کے لیے آتا ہے doesn't singular subject بنانے کے لیے negative negative بنانے کے لیے آتا ہے ٹھیک ہے اور does یا don't جو پہلے آتے ہیں kisive sentence میں تو اس کے بعد میں کیا لگتا ہے question mark اور اس طرح سے heyna heyna یہ heyna heyna والے ہیں ٹھیک ہے جیسا ہم اپنی زمانے میں بولتے ہیں کیا تم جاؤ گے heyna تو وہ یہ isn't کیا تم کھاؤ گے isn't تو انہی سب طریقوں کو سمجھانے کے لیے میں نے question tag جو کہ لگتا ہے kisive sentence کے last میں تو یہ سب چیزیں چیزیں تھوڑی بہت سمجھ ماری ہوں گی اسی طرح سے آپ بہت سارے بہت سارے sentence آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو ایک list بنا کے دوں گا جس میں سے آپ کو بنانا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ اس کو بنائیں گے ٹھیک ہے تب تک کے لیے نہیں پہلے میں اس کو میں آپ کو کچھ list دیتا ہوں جس کو آپ خود بنائیں گے اور کمنٹ کریں گے کہ ہاں یہ میرا صحیح ہے نہیں ٹھیک ہے چلیے میں لکھتا ہوں یہ کچھ list ہے ٹھیک ہے وہ اماندار ہے نا ہے نا اردو میں اور ہندی میں لکھ دیا ہے میں نے آپ کو یہ ہومورک ٹائپ کا ہے آپ کو اس کو انگلیش میں لکھنا ہے اور آپ کو کمنٹ وغرہ کر کے بتانا ہے کہ آپ نے صحیح لکھایا غلط ٹھیک ہے وہ لوگ مہنتی ہے وہ لڑتا ہے تم مجھے جانتے ہونا سنیتا دیل سے آئینا یہ سب کوشن ٹائگ والے یہ ہیں کچھ جو آپ کو کرنے ہیں ٹھیک ہے آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا تو آپ سبسکرائب کریں نہیں آیا ہوگا تو بھی سبسکرائب کر دیں آپ کا کچھ نہیں آئے گا اور اس کا بیل آئیکن بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ اس سے یہ ہے کہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو آپ کو پتہ سل جائے اور امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک سے رہیں باقی اوپر والا مالک ہے چلئے تب تک کے لئے بائی بائی اور نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک لکھائیں گے ہم پھر کبھی آنوالی وقت میں تب تک کے لئے بائی بائی